جی آج کے لیکچر میں ہم لوگ جو ہے وہ فیلڈ سائز پروپٹی کو ڈسکس کریں گے کہ فیلڈ سائز پروپٹی کیا کرتی ہے دیکھیں یہاں پہ جو فیلڈ سائز پروپٹی ہے وہ شارٹ ٹیکسٹ ڈیٹا ٹائپ اور نمبر ڈیٹا ٹائپ یہ دونوں میں ڈسپلے ہوگی یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی فیلڈ سائز اور اگر ہم اس کی یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو ہم ایک ڈراب ڈاؤن ملے گا اور اس ڈراب ڈاؤن کے اندر ڈیفرنٹ فیلڈ سائزز جو ہیں وہ ہمارے پاس آویلیبل ہیں اصل میں فیلڈ سائز یہ ہے کہ آپ کے فیلڈ کے اندر جو ویلیو آئے گی اس کی لیندھ کتنی ہے وہ سیکڑوں میں ہے یا وہ ملینز میں ہے یا ٹریلینز میں ہے وہ کتنی بڑی ویلیو آ سکتے اس حساب سے آپ اپنے فیلڈ سائز کو سیٹ کریں گے فار اگزیمپل یہ زپ کوڈ ہے زپ کوڈ عمومن جو ہے وہ دس کریکٹر کا ہوتا ہے یا بیس کریکٹر کا ہو سکتا ہے یا پندرہ کریکٹر کا ہو سکتا ہے جتنا بھی آپ کی جو ہے وہ ریکوائرمنٹ ہو اس کے حساب سے آپ نے اس فیلڈ سائز کو دینا ہے اگر ہمارا زپ کوڈ جو ہے وہ دس کریکٹر کا ہے تو ہم یہاں پہ فیلڈ سائز دس ہی رکھیں گے ہم اس کو اس سے بڑا یا ٹو فیفٹی فائف نہیں رکھیں گے کیونکہ جب ایک فیلڈ سائز کے مطابق جو ہے وہ میمری کے اندر جگہ ریزرگ ہو جاتی ہے اور اگر آپ کی ویلیو تھوڑی ہے اور آپ نے زیادہ میمری ریزرگ کی ہوئی ہے تو یہ کوئی ریشنل ڈسیئن نہیں ہوگا آپ کی وہ جو میمری جو خالی پڑی ہوئی ہے وہ ضائع ہوگی اور آپ کے سسٹم کے ریسورسز جو ہیں وہ اس پہ خرچ ہو رہے ہوگی اسی طرح یہاں پہ ہمارے پاس کلائنٹ سبسیڈ ہے ہم نے یہاں پہ کلائنٹ زپ میں ٹین جو ہے وہ فیلڈ سائز دے دی ہے اب یہ سبسیڈی ہے یہ نمبر ہے یہاں پہ دیکھیں بائٹ انٹیجر لانگ سنگل ڈبل اب یہ بائٹ جو ہے وہ سنگل بائٹ جو ہے وہ ڈیٹا رکھے گی اور یہ 0.255 کریکٹر تک ہو سکتا ہے اس کے لیے میرے پاس یہاں پہ ان کی رینجز کے لیے ایک پریزنٹیشن پڑی ہوئی ہے دیکھیں یہاں پہ بائٹ جو ہے وہ 0.255 کریکٹر لے گا اور یہ سنگل بائٹ میمری کے اندر ریزرگ کرے گا اسی طرح انٹیجر کی یہ ویلیو ہے مائنس 327682 پلاس 32767 اور یہ 2 بائٹ لے گا اور اسی طرح اگر لانگ انٹیجر کی ہے یہ 2 بلین تک ہو سکتا ہے پلاس اور مائنس اسی طرح یہ سنگل ویلیو ہے اور اگر آپ کی ویلیو ڈیسیمل پلیس میں ہے یعنی اس میں شاریہ آ رہا ہے تو پھر ہم ڈبل اور ڈیسیمل اور اپلیکیٹڈ آئی ڈی یوز کریں گے اور اسی کے حساب سے یہ کہ ہمارے خیل کے اندر کتنی بڑی ویلیو آ رہی ہے اس کی حساب سے اس کا فیلڈ سائز وہ یہاں سے اڈجسٹ کریں گے تو فیلڈ سائز اڈجسٹ کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس سے آپ کی جو میموری ہے وہ ویسٹ نہیں ہو بہل جو پھر ہوتا ہے بہل جو پھر ہوتا ہے